بسم اللہ الرحمن الرحیم امام جعفر صعیق علیہ السلام نے فرمایا ناک دو آنکھوں کے درمیان کیوں ہے اسلام علیکم ناظرین ایک ہندی طبیب نے دربارے امام جعفر صعیق علیہ السلام میں یہ دعویٰ کیا کہ میرا علم معذ اللہ آپ علیہ السلام سے زیادہ ہے اس پر امام جعفر صعیق علیہ السلام نے اس سے انسانی آزا کے متعلق چند سوال پوچھے جن میں سے ایک بھی سوال کا جواب وہ نہ دے سکا جیسا کہ امام جعفر صعیق علیہ السلام نے فرمایا کہ فیپڑے کے دو حصے کیوں ہیں اور متحرک کیوں ہیں مگر طبیب نے جب اس کا جواب نہ دیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فیپڑوں کو دو حصوں میں اس وجہ سے تقسیم کیا گیا کہ دل دونوں اطراف سے ہوا حاصل کر سکے پھر امام جعفر صعیق علیہ السلام نے پوچھا کہ جگر محدب کیوں ہے جواب نہ ملنے پر فرمایا کہ جگر محدب اس واسطے ہے تاکہ میدے کی سنگینی اپنا بوجھ اس پر ڈال کر زہریل بخارات خارج کر سکے پھر امام جعفر صعیق علیہ السلام نے پوچھا کہ ناخن اور بالوں میں جان کیوں نہیں ہے جواب نہ ملنے پر فرمایا کہ ناخن اور بالوں میں جان اس واسطے نہیں ہے کہ ان کے کٹنے میں تکلیف کا سامنا بار بار نہ ہو پھر امام جعفر صعیق علیہ السلام نے پوچھا کہ دل سنوبری شکل کا کیوں ہے جواب نہ ملنے پر فرمایا کہ دل سنوبری شکل کا اس واسطے ہے کہ اس کی باریک نوک پھپڑوں میں داخل ہو کر ان کی ہوا سے تھنڈی رہے پھر امام جعفر صعیق علیہ السلام نے پوچھا کہ ناک دونوں آنکھوں کے درمیان کیوں ہے جواب نہ ملنے پر فرمایا کہ ناک اس واسطے دونوں آنکھوں کے درمیان ہے تاکہ روشنی کو دو برابر حصوں میں تقسیم کر سکے اور موتدل روشنی آنکھ تک جا سکے پھر امام جعفر صعیق علیہ السلام نے پوچھا کہ ہتھیلی اور تلوے پر بال کیوں نہیں ہیں جواب نہ ملنے پر فرمایا کہ بال اس واسطے نہیں ہیں تاکہ چھونے کی حص یعنی قوت لامسہ صحیح طرح کام سر انجام دے سکیں تو ناظرین اسی طرح امام جعفر صعیق علیہ السلام نے انسانی ازا کے متعلق بے شمار سوالات اس طبیب سے پوچھے جن میں سے ایک بے سوال کا جواب وہ نہ دے سکا تو ناظرین آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اپنے قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ بوکس میں ضرور کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں شکریہ اللہ حافظ